آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے دیکھئے چار عنوانات وہ ہیں کہ جو نسابِ تشیعوں ہیں وہ شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جو ان چار محوروں پر چار عنوانوں پر چار موضوعات پر توجہ نہ دیتا نسابِ حیاتِ تشیعوں چار عنوانات ہیں ایک عنوان خاتمیتِ مصطفیٰ سرکار وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کا قائل نومی ہے نبی کو آخری عالی افضل اولا مولا نبی نہ مانتا ساتمیتِ سرکارِ دو جہاں کا عقیدہ تشیعوں کا ایک نسابی اور بنیادی عقیدہ ہے اس سے متعلق پھر اور پچاس عقائد بنیں گے مگر یہ بنیاد ہیں دوسرا تشیعوں کا بنیادی اساسی اور اصلی عقیدہ ہے ولایتِ حالی وہ شیعہ تو دور کی بات ہے شیعہ کے شین کے ایک نقطے سے بھی عشنہ نہیں ہے جو علی سے پیار نہ کرتا جو علی کو اپنے اوپر مولا نہ مانتا دوسرا دوسرا بنیادی عقیدہ ولایتِ مولا دی تیسرا بنیادی اساسی اور اصلی عنوانِ تشیع آشورہ جو عزدار نہ ہو وہ شیعہ نہیں یعنی ہر شیعہ عزدار ہے ہر عزدار شیعہ نہیں ہے ہر شیعہ کو عزدار ہونا ضروری ہے بگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عزدار ہو وہ شیعہ بھی ہو لہٰذا ایک بڑی تعداد میں ہندو عزداری کرتے ہیں ہمارے سنی بھائی عزداری کرتے ہیں تو عزدار غیر شیعہ ہو سکتا ہے بگر شیعہ غیر عزدار نہیں ہے ہمارے ہاں عزداری اختلاف ہی نہیں ہے ازداری کے رنگ علاقائی ہیں مگر عزداری علاقائی نہیں ہے عزداری کے طریقے اور ڈھنگ اور طریقے مختلف ہیں کہ لگنہ والے ایسے نوحہ پڑھتے ہیں حیدر آباد دکن والوں کا مرسیہ ایسا پڑھا جاتا ہے اب اگر کوئی حیدر آباد دکن کا بستہ لے کر آئے اور وہ مرسیہ پڑھا والوار والوں کی طرح تو کہا جائے گا صاحب تو مہار حیدر آباد کے تو نہیں ہوئے یہ تو حیدر آباد والوں کا انداز نہیں ہے یہ تو راجستان والوں کا انداز ہے تو انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر ازاداری میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے ہی ہے تیسرا بنیادی عنوان ہے آشورہ ازاداری اور چوتھا توجہ چاہوں گا میں نے آپ کو ذہمت دی اس نختے تک لانے کے لیے چوتھا بنیادی اساسی اور اصلی عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت وہ شیعہی نہیں ہے جو مہدوینا تشیعہ کی بنیاد ہے عقیدہ مہدویت عزیزانِ گرامی اب اس عقیدہ مہدویت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے اس عشرے کا قیام کہ عشرہ ہے ہر دن پڑھنے والا مختلف ہے میں کہتا ہوں اتنا اس پورے اشتہار کو بھی آپ تصور میں رکھ کر امام زمانہ کے حوالے سے گلدستہ ہے یہ عشرہ ہر روز ایک نیا خطیب عقیدہ خطیب اور وہ موضوع کے مطابق بات کرے اور نبھانا اس کے ذمہ داری ہے ورنہ مجمع پیٹھا ہوا ہے یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے تقریر تو گھنٹے کی کی مگر امام پہ دو منٹ بات کی انہوں نے اپنے مضمون پہ تو انہوں نے بہت زیادہ دس منٹ کی گفتبو کی اسی طرح جو حضرات سلام گزار اور منقبت ہان ہیں وہ بھی ان کا بھی مہور امام ہے مجھے اس بچے کے پڑھنے کے بعد تشویش تجسس ہوا کہ یہ بچہ عاشقانہ گفتب کر رہا تھا یہ ہے کس کا تو سن کے خوش ہوئی کہ یہ جس قبیلے سے ہے وہاں یہ لہجہ بنتا ہے ہماری یہ نئے ان کے حمزہ ہے یہ بچہ ہے ان کی حوصلہ افضائی اور بہتری اور ترقی اور تعفیقات کے خیر میں اضافے کے لیے سنوات اور جو سوستان حضرات ہیں ان کا مہور بھی امام کی یاد ہے عقیدہ مہدبیت عزیزانِ قرآمی ہماری ضرورت ہے اور ضرورتِ تشیع ہے اور ہم سب ایک امید اور ایک آسرے میں ہیں اور امید اور آسرے کا بڑا گہرا تعلق انتظار کے ساتھ ہوتا ہے لفظِ امید جڑا ہوا ہے انتظار کے ساتھ اور لفظِ انتظار جڑا ہوا ہے امید کے ساتھ وہاں انتظار کا مطلب ہی نہیں ہے جہاں آنے کی امید نہ ہو تو جتنے ہم امید کو یقینی بنائیں گے اتنہ ہی انتظار بار آور ہوگا انتظار ہوگا اتنہ ہی انتظار بار آور ہوگا